بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے چوالیس برس میں اتنے ختم قرآن نہیں خدمت میں پیش کیے گئے اس مرتبہ بیس ہزار ختم قرآن سے فرست جاوز کر گئی ہے یہ جو محبت اور عقیدت کا سلسلہ جو میں نے دیکھا ہے یہ قابل اتید ہے قابل ستائش ہے تو یہ سب ختم قرآن اور دیگر قلام جس کی ایک تمیل فرست ہے جس کا ذکر کرنا بھی آسان نہیں ہے میں سب حدیتاً توفتاً حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی وسادت سے اس سارے پیشن کا سباب تمام انبیاء تمام شہداء تمام اہلِ بیت تمام صحابہِ کرام تمام صلاح صل کے چاروں صلاح صل کے مزارگانِ دیگر کی خدمت پر پیش کرتے ہوئے صاحبِ مزار جن کی اس آخری نشست میں ہم سواب سبیٹنے کے لیے اور اپنی جھونیاں بھرنے کے لیے منتظر بیٹے ہیں شیخ علیہ السلام حضرت غوث پہاگ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں رب العالمین ہم صدقہ جو جو جس نے حصہ ملایا ہے انتظام میں کلام میں لنگر میں عبادت میں ریاضت میں حاضری میں یا رب العالمین اسے قبول فرما دیں اور اس محفل کی برکتوں سے ہم سب کو رنگ دیں اور یہ جو خلوص و عقیدت سے پورے پاکستان سے لوگ تشریف فرما ہیں آئے ہوئے ہیں اور اتنی تعداد میں جیسے پہلے کہا گیا میں نے نہ اتنی تعداد میں پہلے خطن پیش کیے ہیں اور نہ ہی اس تعداد میں حاضری دیکھی ہے یہ اللہ کا قرم ہے اور ان آستانوں کی برکت ہے کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں اور اپنے عملی محبت و عقیدت کا یہ عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں یا رب العالمین روس العالمین یہ تیرے چاہنے والے یہ تیرے اقیدت مند جتنے آئے ہیں یہ آج تیرے تیرے فیض کے منتظر ہیں اور اس اس تمنا سے بیٹے ہیں کہ آج یہاں سے خالی کوئی نہیں لوٹے گا جو جو دل میں مراد دے کر آئے ہیں ان کا ایمان ہے کہ مراد پوری ہوگی ان آستانوں سے فیض ملتا آیا ہے اور ملتا رہے گا بے پناہ چٹے آئیں ہیں ایک ایک کا نام لینا نام ممکن ہے پر پروردگار جس جس نے صحت کی دعا کی ہے اور التجا کی ہے ان کو یارب العالمین صحت کاملہ دا فرما جو ولاد سے محروم ہیں اور وراد نرینا کے خواہش مند ہیں یارب العالمین انہیں ولاد نرینا دا جو مختلف دنیا بھی مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں ان کی پریشانیات دور فرما یارب العالمین نجانے کیا کیا دل میں راز دیئے اور کیا کیا خواہشات دیئے یہ سب خواتین و حضرات بیٹھے ہیں تو دلوں کی کہائیوں تک تیری نظر ہے تو عقیدے کو بھی جانتا ہے تو ارادے کو بھی جانتا ہے تو محبتوں کو پہچانتا جو جو جس عقیدے اور محبت سے بیٹھا ہے اس کے مطابق اس کو اس کا حصہ دا دے اور وہ حضرات جنہوں نے اس سارے پروگرام کو اس سارے اس کی محفل کو اس سارے اس کی تقریبات کو جو انتظامات میں شامل رہے ہیں پروردگار ان سب کو اس کا عجرت آفر چاہے افراد ہیں چاہے ادارے ہیں سب پر اپنا کرم فرما دے رب العالمین پاکستان کی خیر فرما رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما آج امت مسلمہ ہمیں بٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج مشرق وستہ کے جو حالات ہیں اور دیگر جو گرد و نوا آپ نگاہ دوڑا کے دیں ہماری ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی انتظار میں بیٹے ہیں پروردگار ہماری مغربی سرحت پر بھی امن قائم فرما دے اور ہماری مشرقی سرحت پر بھی سکون اور امن اطاع فرما دے ہمارے وہ مسلمان جو اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں جو اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں اور جو جبر برداش کر رہے ہیں میرے مولا انہیں کامیابی اطاع فرما دے انہیں بڑا حوصلہ دیا ہے بڑا صبر دیا ہے بڑی احتقامت اطاع کی ہے ان کے ارادوں کو پرمان چڑھا دے اور ان کے آزائم میں ان کو کامیابی اطاع فرما دے یار اب بلال پاکستان کی خیر فرما دے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں امن اطاع فرما پاکستان کے مختلف صوبوں میں محبت اور یقیحت اطاع فرما اور یہ جتنے حضرات آئے ہیں یہاں سے کوئی سالی نہ جائے کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جتنے کوزے بھر لیے جائیں اس پہ کمی نہیں آئے گی تو بروردگار اپنا کرم فرما دے اپنی رحمت فرما دے اپنا توجہ فرما دے اور ہماری کوتاہیوں پر پرداد فرما دے ہماری رہنمائی فرما دے ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما دے ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق حاصل ہو اور یا رب العربی تیرا کرم ہے جب کسی گناہ گار پر بھی پٹ ہو جائے تو میں بہت ہی آجز گناہ گار انسان ہوں میں فقط تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو عزت اور نوازش مجھے اس مرتبہ ملی ہے میں فقط شکر ادا کرتا ہوں اور جتنا شکر آکر کم ہے اس آستان پر کر کر آم اور اس کی روان کو ہمیشہ ہمیشہ سلام